بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم کرتی ہوں ہماری چینل لیٹس لان اباوت میڈیسن میں آج ہم جس ڈرک کا ریویو دینے والے ہیں اس کا نام ہے پپل ویٹ پپل ویٹ کے اپسول ہمارے ساتھ ایسی کے اپسول ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر لوگ کمزوری کے لیے جسمانی کمزوری کے لیے اور اسپیشلی دیورنگ پیگننسی جو جسمانی کمزوری آتی ہے پون کی کمی آتی ہے تو تب یہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم پل ریویو دیں گے پپل ویٹ ٹیبلٹس کے بارے میں تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹا سارے پسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیٹس لان اباوت میڈیسن پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پرس تبل آئیکان تاکہ نکسوڈی کا نوٹکیشن بہت جن مل سکے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چلتے ہیں اس کی انٹیگریٹ کی طرف تو یہ ہمارے ساتھ آئیرن اور وائٹیمن کی بنی ہوئے ٹیبلٹس ہوتی ہیں اس میں جو وائٹیمن پائے جاتے ہیں وہ وائٹیمن بی ہوتی ہے اور وائٹیمن سی ہوتی ہے ٹھیک ہے وائٹیمن بی کمپلیکس بھی اس میں پائے جاتے ہیں ڈیپرنٹ ٹائپ اپ وائٹمین بی جو ہے نا وہ اس میں پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے باڑی کے ڈیپرنٹ ٹائپ کی کمزوری کو کیا کر دیتی ہے برقرار کر دیتی ہے یا اس کو بیلنس میں لا دیتی ہے اب چلتے ہیں اس کی یوزیز کی طرف تو اس کی یوزیز جو ہے نا اس میں ہمارے ساتھ انیمیا آتی ہے کہ جب بھی کسی پیشنٹ کو ہون کی کمی ہو تو اس دوران جو ہے نا یہ ٹیبلٹس بہت ضروری ہوتی ہے اور یہ ہون کی کمی کو کمپلیٹ کر دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو چہرے پہ پیگمنٹیشن ہو یا ڈارک سپورٹ وغیرہ آ رہی ہوتی ہے یا اس کی چہرے پہ جو ایجنگ رینکلز ہوتی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے تو تب یہ ٹیبلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں یہ ڈیپرنٹ ٹائپ آپ سکن کی جتنی بھی ڈیزیزز ہے یا سکن کی جتنی بھی رینکلز ہے یا سپورٹس وغیرہ ہے تو اس کو ٹھیک کر دیتی ہے اچھا پردہ اس کی جو یوز ہے وہ نروس سسٹم میں ہے کہ اگر نروس سسٹم میں کوئی مطلب کسی کو کوئی ایمبیلنس ہو رہی ہوتی ہے یا نروس سسٹم کی کوئی بیماری ہو یا نروس سسٹم کی کوئی کمزوری ہو تو تب بھی یہ ٹیبلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں سکن کے لئے بہت اچھے ہیں اور جو ایجنگ پیگمنٹیشن ہوتی ہے یا ایجنگ رینکلز ہوتی ہے یا سکن کی گروت نہیں ہو رہی ہے تو اس دوران بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اب اس کی کس طریقے سے ہم ٹیک کریں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ نے یہ ٹیبلٹس لینے ہے تو کانے کے بعد لینے ہے کیونکہ اس کے بہت سارے ایفیکٹس ہو سکتے ہیں آپ کے سٹمک پر تو کانے کے بعد جو ہی نا آپ نے دن میں ایک مرتبہ ایک کپسول کو کہنا ہے اب چلتے ہیں اس کی سائیڈ اپکٹس کی طرف تو اس کی ڈیپرنٹ سائیڈ اپکٹس ہے جیسے کہ پتیک ہو گیا یعنی تکاوٹ محسوس ہونا اس کے ساتھ ساتھ جو سکنس ہوتی ہے یعنی لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ میں بیمار کھوٹی کیسے محسوس ہونا تکاوٹ محسوس ہونا اس کے ساتھ ساتھ ہرڈ بند ہونا مطلب اس کو لگتا ہے کہ میرا دل جل رہا ہے ٹھیک ہے مطلب سٹمک کی جو جو ڈسٹربنس ہے وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ سٹمک ڈسٹربنس ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ سا ڈائریہ بھی ہو سکتی ہے کبھی کبھی اتنی سیوئر الرجی یا اتنی سیوئر جو ہی نا سائیڈ اپکٹس ہو سکتی ہے کہ ساری باڈی پر ریشز آ جاتے ہیں تو یہاں تک تھا ہمارا پیپل ویڈ ٹیبلکس کا ریویو امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آ گیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی کسٹن کبلکیشن ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت جلد ملیں گے نیکس ٹریو میں جتنی بھی میڈیسن ہے اس کو ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق یوز کریں یہ صرف اور صرف ایڈیوکیشن پرپس کے لئے تھے نیکس ٹریو ملتے ہیں تب سے کے لئے اللہ حافظ